دانت کی درد سے مکمل نجات دانت کا درد ایسی تکلیف بیماری ہے جو رات کو سونے نہیں دیتی روز مرہ کے کام بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں کیونکہ اس درد میں انسان نہ تو کوئی کام کر سکتا ہے نہ ہی آرام اس وقت مریض کی بس یہی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح دانت کے درد سے جان چھوٹ جائے یہ نسخہ خود ان کی درد کا بہترین حل ہے تازہ ادرک کا رس نکال لیں اس میں تین مرتبہ چند کترے متاثرہ دانت پر ڈالیں جب تکلیف دوبارہ شروع ہو تو فوری طور پر اس کا استعمال کریں اس سے دانت درد کو فوری سکون ملتا ہے کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں رہتی دانت کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چمبیلی کے کچھ پتے لیں اور انہیں پانی میں اُبال لیں ہر صبح نہار مو اسے نیم گرم پانی سے گھرارے کیجئے دانتوں کے کیڑے ختم ہو جائیں گے مسوروں اور دانتوں کی شدید درد میں نیم کرم پانی میں سرکہ نمک ملا کر کولی کرنا بہت فائدہ دیتا ہے شدید بخار کی حالت میں جسم کی تپش اور حرارت کو کم کرنے کے لیے تازہ اور تھنڈے پانی میں سرکہ ملا کر کپڑے کی مدد سے مریض کے جسم پر رکھئے بخار کی شدت کم ہو جائے گی ہر قسم کی بیرونی خارش اور خوشک دانوں پر خالص سرکے میں کپڑا بھگو کر پھیرنا بہت فائدہ مند ہے مو کی بدبو ختم کرنے کا ٹوٹکا کیا آپ مو کی بدبو سے پریشان ہیں آپ مو کی بدبو سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک بہترین گھڑے لو ٹوٹکا بتائیں گے جس سے آپ مو کی بدبو سے نجات پاسکتے ہیں کسی بھی محفل میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر آپ شرمندگی سے بچ سکتے ہیں جن سے نجات کے لیے سب سے پہلے تو بقائدگی سے دن میں دو تفعہ برش کریں پانی میں کم از کم آٹھ دس کلاس پیئیں روز تھوڑا سا دھنیا چھوٹی علائچی چبایا کریں اس سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے مو کی بدبو کا خاتمہ ہو جائے گا ملٹھی کے فوائد ملٹھی کو دنیا کا احمق کرین پودا تصور کیا جاتا ہے ملٹھی کا استعمال عمر میں اضافے کا باعث بنتا ہے ملٹھی کو پیاس اور بخار میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک یورپ میں السر کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ملٹھی کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بارہ دن تک پانی کے بغیر رہ سکتا ہے سرسو کے ساکھ کے فائدے سرسو کا ساکھ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی سرسو کا ساکھ کھانے سے کینسر کا خطرہ نہیں رہتا سرسو کا ساکھ کھانے سے آنکھیں کمزور نہیں ہوتی سرسو کا ساکھ کھانے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی اجوہ خجور اجوہ خجور کا درخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگایا اجوہ خجور تل کے امراض ذہنی امراض بخار جگر کی سوزش شگر جیسے امراض کے لیے کارامت ہے اجوہ خجور کا استعمال ضرور کرنا چاہیے بہت ہی زبردست آزمودہ چھوٹا ساپ پیٹ درد کا ٹوٹکا سنترے کے رس میں دو چھوٹکی ہینگ کا پاوڈر ملا کر پینے سے ہر قسم کے پیٹ کا درد کو آرام آجاتا ہے بہت ہی آزمودہ ٹوٹکا ہے ورم تلی کو ختم کرنے کے لیے تازہ سنترہ لیں اس کو سکھا لیں جب اچھی طرح سوک جائے تو اسے پیس کر گولیاں بنا لیں مطلی ختم کرنے کے لیے روزانہ پانچ گولیاں کھائیں الٹی اور کین نجات کارامت ٹوٹکا اگر کسی کو الٹیاں آ رہی ہیں تو اس کے لیے پودینہ پیاس کا چوتھائی حصہ لے کر ایک ململ کے کپڑے میں بھان کر کچل کر اس کا ایک چمچ رس نکالنے مریض کو پلائیں اس کے پلانے سے الٹی اور کین بند ہو جائے گی کمزوری یا تھکن کے لیے اگر کسی کو کمزوری یا تھکن محسوس ہو رہی ہے تو ایک گلاس پانی میں ایک چاہ کا چمچ چینی اور چتھائی چاہ کا چمچ نمک ڈال کر پینے سے دو گلاس پینے سے آپ خود کو بہت زیادہ بہتر محسوس کریں گے تیز پتہ کے فوائد تیز پتے کی چائے حاسمے کو درست کرتی ہے اس کا استعمال تضابیت اور پیٹ ڈڑ کو ختم کرتا ہے تیز پتہ زکام کے لیے بہت مفید ہے پشاپ کی جلن کا علاج پشاپ کی جلن کے لیے روزانہ ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ چائے یا کسی تھنڈے پانے کے حمرہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہو جائے گا اناناس کینسر کا دشمن ہے بدحضبی میں فائدہ پہنچاتی ہے اس میں کاربو ہائٹریٹس پروٹین ہوتی ہیں اناناس میں وٹامن اے اور سی کیلشیم پایا جاتا ہے اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اس کی شربت پینے سے دل و دماغ کو راحت پہنچتی ہے اناناس کا شربت گرمیوں میں پیاس بجانے کے کام آتا ہے